میں اپنی اکثر فیشلز کی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں مساج کو ڈسکرائب نہیں کر سکتی کیونکہ فیشلز کی ویڈیو آلیڈی اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ مساج کو ڈسکرائب کرنا بہت مشکل ہے تو آج کی ویڈیو میں صرف میں آپ لوگوں کو فیشل میں ہم مساج کس طرح سے کرتے ہیں یا اس کی سٹیپس کو کس طرح سے فالو کرنا ہے یہ بتا دوگی اچھا جی ویڈسپ نمبر یہاں چلا رہی ہو جن جن بچیوں نے ریجسٹریشن ابھی تک نہیں کرائی اور وہ اگر کورس میں جوئنٹ ہونا چاہتے تو وہ اپنی ریجسٹریشن کروال ہے مساج کرنے کے لیے ہم کسی بھی برینڈ کے مطلب دیورنگ فیشل جب ہمارا مساج کا سٹیپ آتا ہے چاہے ہم ڈرمکاوس کا لے چاہے ہم جیسکا کا لے چاہے ہم کو جیک کا لے چاہے ہم جینسن کا لے چاہے ہم ایکس وائی زیک کسی بھی برینڈ کا پروڈکٹ لے رہے ہیں اس کے مساج کریم کو اٹھا کے ہمیں مساج کی سٹیپس کو کرنا ہے سب سے پہلے آپ مساج کی پروڈکٹ کو اپنے ہاتھوں پر مطلب اپنے فنگر کے ٹیپس یا پورس پر نکال لوگے اور اس کو اچھی طرح سے اپنے کلائن کے جو چیکس ہے فوریڈ ہے وہاں پر اپلائے کر کے سب سے پہلے آپ پورے فیس پر آپ نے دیکھا میں نے کس طرح سے اپنے پروڈکٹ کو پھیلا دیا ہے اس کے بعد جب بھی ہم مساج سٹارٹ کریں گے تو ہمارا جو فورس ٹیپ ہوتا ہے وہ ہمارا آتا ہے ہماری گردن یا ہمارے گردن سے تھوڑے نیچے والا پارٹ وہاں پر آپ اچھی طرح سے اپنے پورے پروڈکٹ کو پھیلا دوگے اور بہت اچھی طرح سے سرکولر موشن میں دونوں ہاتھوں سے بہت اچھے سے ہلکے پریشر کے ساتھ آپ مساج کروگے اس کے بعد ہم اپنے اوپر والے پارٹ فیس کے اوپر والے پارٹ پر آ جائیں گے جس پر ہم لوگ ٹوٹلی کمپلیٹلی جتنی بھی سٹیپس کریں گے وہ سرکولر موشن میں کریں گے اور ہاتھوں کی مومنٹ آپ دیکھو اتنی فاسٹ چل رہی ہے کہ میں اگین اس کو رسکرائب نہیں کر پا رہی ہوں لیکن آپ لوگوں کو اس ویڈیو کو میں نے بہت سلو چلایا ہے اور میں نے یہ مساج کے جتنی بھی سٹیپس ہے اس کو کمپلیٹلی آپ لوگ کو دکھایا ہے آپ دونوں فنگر کی مدد سے اپنے کانوں کو آگے سے لے کے پیچھے تک تھوڑا سا سٹریچ کرو گے تو یہ بھی اتنا ایک ریلیکسنگ مساج لگتا ہے سٹیپ لگتا ہے اور ہلکا سا اوپر کانوں کے اوپر آکے ہلکا سا آپ دباؤ گے تو یہاں کا جو پریشر پوائنٹ ہے اس کو بھی دبانے سے فیس پر ایک اچھا خاصا گلو آتا ہے اچھا آئیس کے اراؤنڈ آپ لوگ سرکولر موشن میں کرو گی کیونکہ آنکھوں کا جو پارٹ ہے وہ بہت ہی سنسیٹیف پارٹ ہوتا ہے تو آپ کو سارے سٹیپ کو کوشش کرنا ہے کہ آپ کو سرکولر موشن یا پھر افرد موشن یا پھر جو ایٹ کی پوزیشن ہوتی ہے ایک ہاتھ اوپر ایک ہاتھ نیچے ایک ہاتھ اوپر ایک ہاتھ نیچے اس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ تقریباً اپنے شولڈر سے لے کر اپنے اوپر فوریٹ والے پارٹ تک کر لوگے مساج تو اگین آپ لوگ اسی سارے سٹیپ کو فالو کرو گے جیسے ابھی میری کلائنٹ نے مطلب میری ورکر نے کیا تھا کہ اگین وہ اپنے ہاتھوں کو شولڈر پہ لے گئی تھی شولڈر پہ سارا مساج کیا اس کے بعد وہ چیکس پر آ گئی اب چیکس پر آپ دیکھو کس طرح سے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپر نیچے اوپر نیچے اوپر کر کے چلا رہی ہے اور اسی طرح سے پورا سرکولر موشن میں پورے چیکس کو کور کر رہی ہے اچھا اب آپ لوگ دیکھو یہ سرکولر موشن جیسے جیسے اوپر کی طرف جا رہا ہے تو یہاں سے ہم لوگ دائریکٹ لی اپنے فنگر کے پورس کی مدد سے اوپر فورٹ پر آتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ دوسرے چیکس پر آ جائیں گے ٹھیک ہے کنٹیونیٹی آپ دیکھو اسی طرح سے آپ کو بھی کنٹیونیٹی کرنی ہے کہ آپ کو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے دوسرے چیکس تک لانے کے لیے بس آپ اسی طرح سے گھماتے رہو گے پورے ہاتھوں کو اپنے فیس کے اوپر تاکہ کلائنٹ کو جو ہے نا کہیں پہ بھی یہ فیل نہ ہو کہ آپ نے اپنا کنیکشن اس کے ساتھ توڑ دیا ہے ٹھیک ہے جب آپ فیشل کرتے ہونا یا سٹیپس کرتے ہونا تو کلائنٹ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ جوڑ جاتا ہے اوکے تو آپ لوگ کو اس بات کا بھی بہت خیال رکھ رہے ہیں اچھا اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے نا کہ آپ کا ہاتھ بہت ڈرائے ہو رہا ہے ہارڈ ہو رہا ہے تو پھر آپ اس وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تھوڑا سا ویٹ کر سکتے ہو اور اگین اپنا مساج کی سٹیپس سٹارٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے سیم اسی طرح سے شولڈر سے لے کے مطبع اپنے کندھوں سے لے کے آپ کو پورٹ تک تقریباً آٹھ سے نو بار مساج کرنا ہے سٹیپس کرنے یہ والے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے آپ اگین شولڈر کے پاس آوگے پھر اپنے اوپر کی طرف جاؤگے پھر آگے جاؤگے پھر آگے جاؤگے پھر پورٹ تک آوگے اور پھر سیم اسی پارٹ کو بھی آپ اگین دوبارہ دھوڑا ہوگے اور آلموست تقریباً یہ سارے سٹیپس آپ آٹھ سے نو بار کروگے تو آپ کی تقریباً تقریباً اس میں دس سے بارہ منٹ لگ جائیں گے ٹھیک ہے تو آلموست مساج کے سٹیپس کو اگر آپ پندرہ منٹ بھی کرتے ہو نا تو اکے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ مساج کی بینیفٹس کا ہے تو مساج کے جو بینیفٹس ہیں وہ تو اسکن کا جو بلڈ سرکیولیشن ہے اس کو انہینس کرتا ہے تاکہ ہمارا جو فیس ہے وہ بہت اچھے سے گلو کرے اسکن کے ٹیکسچر کو امپروف کرتا ہے ہمارا جو سکن میں ٹو ٹون کا پرابلم ہو جاتا ہے کافی حد تک اس کو بھی وہ کلیر کرتا ہے لیکن یہ صرف ایک فیشل سے نہیں ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو سٹنگز لینے ہوتی ہے بھی کافی حد تک ریڈیوز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح سے اگر آپ دیکھا جائے نا تو فیشل میں جو مساج کے سٹپ اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں ویسے تو پورے فیشل میں سکرابنگ کے کلنزنگ کے ٹوننگ کے ہر کسی چیز کے الگ الگ بینیفٹس ہیں لیکن جو میں نے آج آپ کو بینیفٹس بتا ہے وہ سارے مساج کے ہے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ہاتھوں کی مووگمنٹ بھی دیکھنا ہی کہ فیشل جو ہے وہ کن سکن پہ زیادہ ضروری ہوتا ہے کن ایجز میں زیادہ ضروری ہوتا ہے بیسے تو فیشل آپ سکسٹین سیونٹین ایٹین نائنٹین ٹوئنٹی ایرز کی ایج میں بھی کرا سکتے ہو لیکن یہ زیادہ تر آفتر تھرٹی بہت ایفیکٹیو ہے اگر ہم آفتر تھرٹی اپنا فیشل کو ایوری منت لینا شروع کر دیتے تو ہماری سکن بہت جلدی خراب نہیں ہوتی ہے نہ تو ہماری سکن دھلتی ہے نہ ہماری سکن پہ رنکلز آتے ہیں ہماری سکن بہت اچھی رہتی ہے پریش رہتی ہے گلو کرتی ہے ایوال ٹائٹ بھی رہتی ہے اچھا جی تو آج کا سوال ہے کہ مجھے یہ بتائے کہ فیشل کے کوئی بھی ایک بینفٹ بتا دو اور فیشل کے سٹیپس کو کتنی بار فیس پہ کرنا ہے اللہ حافظ